مستانی نہیں بلکہ پورے ایسیا میں دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت کے نام پھاجہ ہوئے ہیں کہ ان کے پھیلائیوی تربیت اور تعلیم ہیں ان کے پھیلائیوے روحانی طریقے ہیں جس میں علم و عرفان کے چشمے بھی ہیں ذکر و اسکال کے مجلسے بھی ہیں اور عظیم منزل مقصود تک پہنچنے کا سما کا رنگ بھی ہیں ایک بڑا چیلنج میں کرنا ہوں آج اس کے ذریعے گا نہیں پہنچتا ہو کہ کہیں قرآن میں کسی حدیث میں مستانی حوالوں سے محفل سما کا حرام کہیں نہیں آیا کہیں نہیں بس اس کے جو سننے کی طریقے ہیں وہ طریقے دائرہ حدود میں شریعت کے ہونا چاہیے وہ سما جائز ہے اور اس سے ہٹ کر جو سما ہوتی ہے جس میں لغویات ہیں حضوریات ہیں اور دیگر تاثرات جس سے غالب آ جائیں وہ سما حرام ہے وہ قوالی حرام ہے باقی سما کل جائز تھی آج جائز ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جائز جائے گی یہ بلا تاکر دس گھنٹے کا اس پر بیان پیش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہے کتنے؟ دس گھنٹے آنا پڑا ہے اس وہ دو لفظ میں بات نہیں ہوگی پھر وہ پوری بات ہوگی کہ کہاں سے جائز ہے کیسے جائز ہے اور پھر اس میں سورہ رحمان میں رب نے خلاصہ طور پر دو آیتیں اس میں ناظر کی گئی ہیں ایک آیت ہے ہم نے انسان کو خلق تیوی بٹی سے پیدا کیے تھالی پر لگڑی مانتے تو کسی آجاتی خلق دھنکار پیدا ہوتی اور پھر جب سرور آتا ہے تب تو جان پیدا ہوتی ہے پھر کہاں رب میں نے تمہیں سرور بھی مینے دیا اور لذت بھی مینے دی کیا پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے اس آیت کے بعد اس آیت کے بعد بلکہ پہلے دو مرتبہ فرمایا خلق الانسانہ من سلسارین کلفخار و خلق الجاننا من مالج من نارج من نارج من نارج من نارج یہ میری تخلیق ہے جو تم رحسان ہے کہ تم سرور میں مستی میں کیف میں جیو اور پھر کہا فَبِعَيَاَيْاَيْا کیا تم میری اس نعمت کو بھی جھٹا ہو گئے اور آغاز نہیں سے ہوا ہے فَبِعَيَاَيْاَيْا تو سمہ ایک سرور ہے اور یہ جنیت میں غوث آدم کو آنے لوگ غوث پاک کے نام سے چھٹکا رہا پانا چاہتے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوتا تھا تو کسی بڑے کا نام لے لے تھے کہ وہ انہوں نے کہا دو اب جاؤں سے بڑھو کیونکہ صاحب یہاں گلی میں ٹین کس نے لگا تھا جبکہ بالا بھئی نے کہا تھا انہوں نے نکلی جا رفتا ہے کون مو لگی ہوئی یہ کہے گا ہمیں گی تھی بیلوان کے نام لے تو غوث پاک کا نام لے لے انہوں نے منع کیا جبکہ غوث پاک کا اس میں کوئی تخل ہی نہیں تھا تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اور یہاں تک کہ مسترد تاریخوں میں رکھائے کہ سرگار غوث پاک نے بھی حضور غریب ناظر کے لئے بھی اور خواجہ حسن تدین کرمانی رکھت اللہ علیہ کے لئے بھی سمہ کا اعتماد کیا اور پھر یہ تاریخ بھی ہے کہ جب کوئی قطع صاحب وہ تین سو سال پہلے کوال جندہ کیسے کر دیئے یوں کر دیئے تو وہ پھر قرآن اس کو گمرا کر رہا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی امت تین سو نو سال گار میں رہ کر اصحابے کیب اٹھ سکتے ہیں اٹھے کے نہیں اور قرآن پورا اس کا شاہد ہے ایک پوری صورت اللہ نے اس لئے ناظر کی صورت کہے کہ صالح کی امت تین سو نو ورس ہو رہی ہے اور سلامت اٹھ رہی ہے چلی یہ تو انسان تھے وَقَلْ بُمْ بَا سِتُنْ زِرَایَا بِلْ وَاسِتَ ساتھ میں کتہ بھی اٹھ رہا ہے محمد اللہ محمد اللہ سبحان اللہ جب اس نبی کی شان یہ ہے تو یہ تو سارے شان والے نبیوں کے شان والے نبی ہیں ہے نا اور وجہ تخلی کے کائنات مصطفی جانی رحمد کی ذات جن کے لیے یہ سب ہوا ان کے ولی ان کی اولاد حضرت غوصفات کیا تین سو ورس کے جب وہ اٹھوں مردوں دادا آ رہے ہیں تو قبرستان چل پڑے پیچھے انہیں تین سو ورس پرانے کعوال کو اٹھانے میں کون سی دیر لگ رہی ہوں ہے کہ نہیں تین سو نو سال ادھر ادھر نو دن نو دن ادھر کم پڑھونا ہے غوصفات انہیں تو تین سو سال پرانے جب حضرت غوصفات انہیں خواہش ظاہر کی کہ ہماری روحی بھی کزا کا اعتماع ہو عصفت غوصفات کی عمر مبارک پچیس سال کی سرکار غوصفات نے عمر لگ بک نبے ورس کی تھی اور تب یہ اعتماع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مبین الدین ہماری بستی میں تو قبض میں نے فرمایا پہلے والے دیکھیں آپ غوصفات ہی جانتے تھے کہ یہ بلا سکتا ہے غوصفات سبحان اللہ غوصفات نے یہ نہیں کہا مر گئے کہہ سکتے تھے نا مر گئے اب تو کوئی نہیں انتقال کر گیا پردہ کر چکے فرمایا کہ پہلے والے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سکریہ کو کہا کہ جاؤ جلانی ابو بکر جلانی جاؤ جنید بغدادی کے قبرستان میں اور ان کا جو قوالے کہو کہ عبدالقادی جلانی جنید بغدادی کے وسیلے سے تو وہ طلب کر رہے ہیں تو اندر در قوال تیاری کرتے ہوئے شحر پڑتے ہوئے نکلے سالہ تین دنٹے کی مپھی ہوئی ہیں ایک روایت میں آپسطین کیارماری نے عبدالعالی لکھتے ہیں یہ دمشق کی عظیم شان بزولتی اٹھانی ناؤس کے پیر بھائی فرما دیں ہیں ہم میں سے کسی نے کسی ضرورت کے مطاقل جب غوصفات کے خانقہ میں جا کر کے دیکھا تو سرکار غوصفان کا آسا لگائے ہوئے اور ایک ہاتھ اس طرح سے لکھے ہوئے کھڑے ہیں اور چہرے سے تیران سلکھ ہو رہا ہے جسم میں لرزہ ورندام تو وہیں آپ تھیڑ گئے وقت جیلائی انتران سے بات پر پوچھا گیا کہ آخر غوصفان کی یہ کیفی کیوں تھی تو غوصفان کہا کہ یہ دوری سے پوچھے جائے گا جب تاجد کے بعد فجر سے پہلے یہ بات پوچھنی تو حضور آپ پر آج عجیب سی کیفی تھی فرمایا کہ زمین اور آسمان میں لقص پیدا ہونے والا تھا تو میں آساس سے زمین روکے ہوئے تھا اور آدھ سے آسمان مہین الدین کی بحفل میں وہ شرور تھا کہ یہ وغداد کی زمین گھومنے لگ جائے سبحان اللہ اس لیے میں اسے روکے ہوئے تھا یہ میں اپنے گھر سے نہیں لائیا تذکرہ آشکی و ذکرہ آشکی کے اندر یہ بیان موجود جو سما ختم ہوئی تو آپ سے کہا گیا ہے حضور مدیب نواز سے پوچھا گیا ہے کہ مہین الدین کیا رہا سا فرمایا سارا تاثر تو آپ کے سامنے تھا ہم تو بس تھے منظر آپ کے سامنے تھے ہم تو سما میں مسرور تھے منظر آپ کے سامنے تھے فرمایا ایسی سما جائے ایسی سما جائے ایسی سما جائے ان کی مسجد میں تب بجا کر رکس کر کے سما ہوتی ہے آج ہم شریف میں تو مٹھا بخائدہ تب بچتی ہے چھان کے ساتھ بچتی ہے مسجد میں اور پھر ایسی سا دخص کر کے محفل ہوتی ہے پتوہ دیجئے مجھا گئے دو بار میں شریف ہوتی ہے تین بار دو جمعہ میں اور ایک دن تو خصوصیت رکھی گئی گیارہ تاریخ کو محفل رکھی گئی ہمارے اجازم غوظ پاک کی خان کا چھان دیکھئے ہمارا ادنا میں بھی ذکر نہیں آتا ہے کہیں لیکن اس کے باوجود ہماری موجودگی میں سما رہی تین سو لوگ تھے تین سو لوگ تھے پہلا ملوک ہے اس کے پاس احسان کے پاس پوری ویڈیو ہو جئے پہ ایسی چھانچ بج رہی ہے پر ایک اور کوئی ساز ہوتا ہے وہ بچتا ہے اور بہت پاک کی مسجد میں ہو رہے ہیں برماد کرتے ہیں چاہیے ہونے یہ کیا لگا رکھا ہے تو درمہ ہم نے لگا رکھا ہے کس کی طاقت سبحان اللہ